ہمارے خاص پروگیم ملاقات میں اور آج ہم اس پروگیم میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصے سے ربانے والے ہیں یا ایسی شخصے کے بارے میں کوئی بتانے والے ہیں جو فلم انڈسٹری سے آتے ہیں حالانکہ بہت ان کی لوگ پریتہ اتنی نہیں ہے ہاں جانے مانے چہرے ہیں اور کافی فلم مقام کر چکے ہیں در شک ان کو خاص کے دونگ میں سلمان کے اپوزر دیکھ چکے ہیں چھے دیلال کے کریکٹر گروب میں بلکل آپ کا صحیح پہچانا میں بات کروں سونسود کی ایسے بخت میں جب پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے اور تمام جو مزدور برد کے لوگ ہیں تمام جو پروازی مزدور جن کو کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ پروازی کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ دیش ایک ہے سوچ ایک ہے لوگ ایک ہیں پھر بھی ہم یا ہماری سوکل میڈیا اس کو جو ہے ایک الگ نام دے کر بلاتی ہے پروازی مزدور کوئی اپنے گھر سے کمانا نکلا ہے تو کیسے وہ پروازی ہو سکتا ہے کیسے اس کی جو ہے اپنے دیش میں باپسی پروازی کے طور پر ہو سکتی اس کی میرے خط جان کر کوئی نہیں دے سکتا اگر ایسا کہا جائے تو خراب نہیں پروازی ہے کیونکہ پورے دیش کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے وہاں لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں تو کم سے کم میڈیا کو اپنی بھاشا میں سائیے آپ جو شبدوں کا پریوگ ہے سو سمجھ کے کرنا چاہیے کہ آخر ہم کس کو پروازی کہہ رہے ہیں کیونکہ اب تک ہم دیکھتے تھے کہ جو لوگ بیدرش میں رہ رہے ہیں ان کو ہم اس طرح سے الگ طرح کے نام سے سمجھت کرتے تھے لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو پروازی کہنا شروع کر دیا کیونکہ ہم شاید ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یعنی جس طرح سے مہاراست میں دیکھا جس طرح سے اڑیسا میں دیکھا جس طرح سے جو باقی راجے اس میں دیکھا کہ جہاں سے بیہار یو پی اور مدر پردیش ہے تمام اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جب پہنچانے کی باری آتی ہے تو نام آ جاتا ہے پروازی تو ذرا آپ بھی سوچیں یہ درد دینے والا نام آخر کیا وہ ہنسان کے ذمہ دار ناغک نہیں ہے سوچنے کا وقت ہے یہ سمجھنے کا وقت ہے کب تک ان ناموں کے سہارے ہمارے راجیتی ہمارے سرکاریں چلتی رہیں گی درا سلام پھر مدے پر واپس آتے ہیں سونو سوت کی بات کرتے ہیں بولی وڈ کا چہرہ ہے لیکن کتنا بڑا سوچی کارنامہ کر رہے ہیں کتنے بڑی ان کے اندر لوگ کے پرتی ان کا پیار ہے اب ان تک اگر آپ آنکھوں پر گوڑ کریں تو بارہ ہزار زیادہ جو مزدورور کے لوگ ہیں خاص پر ممبئی میں ہیں ان کو انہوں نے ان کے گھر پہنچایا ہے سوچی ذرا ایک ادنا سا کلاکار بہت بڑی فلمیں نہیں کرتے ہیں بہت بڑا اسٹرارڈم ان کے پاس نہیں ہے لیکن سچ میں پوچھا جائے تو بڑا اسٹرارڈم انہیں کے پاس ہے کیونکہ بارہ ہزار کی تعداد میں سوچی ذرا کہ لوگ کو ان کے گھر پہنچانا سونو سود باقی ایک بڑا نام بن کر ابرے ہیں ذرا سا اگر زور پورا دیش لگاتا تو میرے خیال میں کوئی بھی مزدور کوئی بھی شخص جو پردیس میں نہیں ہوتا بلکہ اپنے جہے پر باپس پہنچ گیا ہوتا ہے اپنے گھروں میں باپس پہنچ گیا ہوتا ہے لیکن کسی نے ذمہ در اٹھانے کوشش نہیں کی ہاں ٹی وی ڈی ویٹ شو میں آکر بیٹھ کر باتے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سارے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کرنے والے سونو سود کی طرح ہوتے ہیں جو بینہ کسی لوگ لالچ کے بینہ کسی سوارت کے لوگ ان کے گھر پہنچانے کا ذمہ اٹھاتے ہیں اور یہ سونو سود بتاتے ہیں کہ کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے بہت الگ طرح کا ویکٹی ہوتا ہے وہ چلاتا نہیں ہے وہ چھوڑ نہیں مچاتا ہے وہ لوگوں میں جا کر دھلو رہا نہیں پیتا وہ بہت خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے اور دیکھئے لونگ ڈان فور چل رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنے گھروں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن سونو سود جیسے لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوں تو میرے خیال سے ایک بھی جو ویکٹی ہے جو کہیں فسا ہوا ہے کہیں روک گیا ہے کسی پیسہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس جو ہے گھر لوٹنیک کرائے نہیں ہے شاید وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتا اگر یہ اس طرح کی جو ہمارے دیش میں خاص پر میں کہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں اچھا پیسہ ان کے پاس ہے اور یہ پیسہ سونو سود نے ایک بات بھی کہی کہ جنہوں نے ہمارا گھر بسایا ہم انہیں کو بچا رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انہیں کے ٹکٹو جب بکھتی ہیں تو فلمیں چلتے ہیں فلمیں چلتے ہیں تو ان ایکٹرز کو پیسہ ملتا ہے سلمان خان نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تمام لوگ کو پیسہ دیا جو شرمک لوگ تھے تمام لوگ کو پاس آنا پہنچایا تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اگر لوگ کرنا چاہے تو ایک بھی شخص میرے خیال میں دیش میں جو مجبور نہیں رہے گا بے بس نہیں رہے گا اس کو اپنا اپنی جو جگہ ہے اپنے ماباک ہے اس سے ملنے کی طرف ہے وہ ختم کر سکتے تو میری اس پروگرام کے ذریعے اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ ضرور ان کے پاس جائیے اور دریعہ بن کر نہیں بلکہ ذریعہ بن کر ان کی مدد کیجئے کیونکہ دریعہ بن کر ڈوبونا بڑا آسان ہے لیکن ذریعہ بننے کسی مدد کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے لیکن اس سے سکون دینے والی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے تو میری اپیل ہے اور سوشل نیوز کے اپیل ہے کہ آپ ضرور لوگوں تک پہنچئے ان کی مدد کیجئے ان کے گھتہ ان کو پہنچائیے کیونکہ ہر باپ ہر ماہ کے آخ اپنے بچوں کو دیکھنے نے ترس رہیے تو اس محیم میں جھوڑیے اور سوشل نیوز کا اصطرح بنیں آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے کہ ہمیں کن مددوں پر پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کن مددوں پر اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ میڈیا آج بھی ہمارا صرف کچھ ہی مددوں پر سمٹ کر رہ گیا تو ایسے میں کن مددوں یا کیسے مددیں ہیں جن مددوں پر ہمیں بات کھانا چاہیے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجئے اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے اور اپنے سیشن اپنے کمنٹ جو بچائے کیسے بھی ہوں ضرور ہم تک پہنچائیے تو آج کی پروگرام بس اتنا ہی اگلی بات پھر آپ سے ہوگی ملاقات لیں تب تک لیں دیجئے اجازت نمسکار